بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 21 بروزمنگل ہم بات کریں گے شہباز شریف حکومت کو جو خطرے لاکھ ہیں اور آئی ایم ایف کی طرف سے بھی آج کل میں آج رات یا کل جو فیصلہ ہے وہ آنے والا ہے اور اس کے بعد شہباز شریف حکومت جو نواز شریف کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دو دن پہلے نجم سیٹی کے ساتھ بھی ملاقات تھی نواز شریف کی اور نواز شریف بھی اب مزید جو سیاسی طبعی ہے وہ برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے اور ذرائع کون سے جن کو ترجمان کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا جو اپنے آپ کو سینئر صحافی کہتے ہیں لیکن وہ ترجمان ہے مسلم لیگ نون اور مریم نواز کے وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جو بلوچستان سے دو بڑے اتحادی ہیں شہباز شریف حکومت کے اور جن کے ووٹوں پر یہ امپورڈٹ حکومت قائم ہے انہوں نے بھی رہن جدا کرنے کا اندیہ دے دیا ہے اور جو سالس تھا ان کے درمیان اس نے شہباز شریف کو پیغام پہنچا دیا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور اس کے بعد شہباز شریف نے قوم پر مزید مشکلات ڈالنے کا جو اندیہ دے دیا ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو تیار ہونا چاہیے کہ اگر یہ رہ گئے تو یہ قوم سے ابھی تک تو انہوں نے آج کمرزمان کائرہ نے کہا ہے کہ جہاں آپ دو چمچ چائے میں ڈالتے ہیں چینی کے وہاں ایک ڈالا کریں پہلے ایسا نقبال کہتے ہیں کہ جہاں آپ دو چائے پیتے ہیں وہاں آپ ایک چائے پیئے ہیں اب انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ چار نوالے کھاتے ہیں تو آپ دو نوالے کھائیں پھر یہ کہیں گے کہ جو اکسیجن آپ استعمال کرتے ہیں آپ دن میں اتنی اکسیجن اتنی جو اس کی کونٹیٹی ہے وہ آپ استعمال کریں یہ اس حد تک بھی جانے والے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے دو تین جو کام کرنے تھے وہ اپنے کر لیے ہیں مزید اب یہ زلیل ہونے کے لیے جو لنڈن سے احکامات آئے ہیں وہ میں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد شہباز شریف نے اپنے تمام اتحادیوں کو اگر آپ وہ تصویر دیکھیں جس میں تمام اتحادی ساتھ کڑے ہیں تو چہرے بتا رہے ہیں سوائے زرداری کے جو نمائندے ہیں ان کے علاوہ باقی تمام کے چہرے بتا رہے ہیں کہ تباہ ہو گئے ہیں اور نہ یہ عوام کے پاس جانے کے قابل رہے ہیں نہ یہ حکومت چلانے کے قابل رہے ہیں شہباز شریف نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت کی بترین معاشی پالیسی اور ناکس کردگی کی وجہ سے بڑا معاشی چیلنج ملا لیکن ہم اس زمداری کو نبھائیں گے ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں اور اگر ملک کی معیشت کو صدارنے کے لیے مزید مشکل فیصلے کرنے پڑ جائیں تو وہ بھی کریں گے اب وہ یہ بات رہ گئی ہے کہ یہ سانس لینا بھی جو آئی ایم ایف اگر یہ شرط لگا دے کہ پاکستانیوں پر سانس لینے کے بھی پبندی لگا دیں تو یہ اس حد تک بھی جائیں گے ایسا نقبال کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بھئی ہم آپ کو ادھار پیسے دیتے ہیں اس لیے تو نہیں دیتے کہ آپ جا کے پٹرول پمپوں پر دے دیں اور سب سیڈی دے دیں اچھا اب ان سے کوئی پوچھے بھی جو ادھار دے رہا ہے تو وہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے یا قوم کے لیے پیسے لینے ہیں یا وہ یہ کہہ جی کہ میں آپ کو ادھار تو دے رہا ہوں لیکن وہ آپ نے اس کو جالی اکاؤنٹس کے ذریعے واپس ہمارے بینکوں میں بھیجنا ہے عوام پر نہیں لگانا تو پھر اس ادھار کی کیا ضرورت ہے پھر اس سب سیڈی کی کیا ضرورت ہے پھر آپ قوم کو بے وکوف تو نہ بنائیں اب ان کی طرف سے جو کہا گیا کہ عمران خان نے دس روپے پیٹرول نہ بڑھا کے ملک کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے اور ایک مزے کی بات آج شہباز شریف نے بھی یہ بات کی ہے اور دوسری طرف مفتہ اسماعیل نے بھی کہا ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں ان کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے مریم نواز صبح و شام ایک کی رٹ لگائے رکھتی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان معہدہ کر کے گئے تھے اور اس معہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں ہیں آج مفتہ اسماعیل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن کیونکہ ابھی تک آئی ایم ایف کا پرگرام منظور نہیں ہوا اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور ملک کا جو میشہ تہہم اس کو کسی طریقے سے سہارا دیں ساتھ ان کی طرف سے کل تین بجے جو قوم اسلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس طلب کیا گیا ہے اور میرے لئے تو بڑا مسکہ خیص تھا جب جیو یہ خبر چلا رہا تھا مجھے کہ قوم اسلامتی کمیٹی کے معاملات پر بریفنگ دے گی تو مجھے پہلے لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم اسلامتی کمیٹی میں جو ہمارے اسکری اداروں کے سربراہ ہیں وہ حکومتی پولیسیوں پر بریفنگ دیں گے لیکن پھر وہ قوم اسلامتی تھا کہ قوم اسلامتی کے معاملات پر وہ بریفنگ دیں گے تو کیونکہ ان کے پاس تو کچھ کہنے کو ہے نہیں مریم اورنگ زیب آتی ہیں تو وہ تو عمران خان کو گالم گلوچ کر کے چلی جاتی ہیں ایسے نقبال جب کوئی بات کرتے ہیں وہ تو ایسے عرستوں ہیں کہ ان کی بات تو سوچ کے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ بندہ یہ کہہ کیا رہا ہے اور پھر مریم نوازن کی ترجمان ہیں اب شہباز شریف صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے پٹرول کی قیمتوں کا معاملہ مریم نوازن نائب صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر گئے تھے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ اس حد تک جھوٹے ہیں اور اس حد تک یہ عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عوام اب مزید بے وقوف ہونے کو تیار نہیں ہے اور عوام کی طرف سے یہ بڑا جو ان کو سخت اور ٹوف ٹائم دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اچھا اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہران پر کابو پانے کے حوالے سے جو لنڈن کی عادت ہے اس نے حکومت کو معاشی ٹیم بدلنے کا اندیہ دے دیا ہے معاشی ٹیم مفتہ اسمائیل انڈ کمپنی ہے ان کے پاس دو ہی لوگ تھے ایک ساگڈار تھا یا مفتہ اسمائیل تھا اب یا تو یہ سابق جو وزراء خازانہ ہیں حفیظ شیخ یا ان کو لے کر رہے ہیں اور ان کے خلاف یہ نیب کے کیسز بھی ہیں تو ان کے علاوہ اور تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اب جو حکومت کی معاشی ٹیم بہران پر کابو پانے میں ناکام ہے لنڈن کی عادت نے معاشی ٹیم کی تبدیلی کے لیے گرین سیگنل دے دیا ہے اور جو بڑھتی ہوئی حکومتی ساکھ ہے اس کو مزید اب تباہی سے بچانے کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نجم سیٹھی ہے شاید اس نے جا کے مشورہ دیا ہو کہ مجھے اب فینانس منسٹر بنا دیں میں ملک کے مسائل حل کر دوں گا کیونکہ جب وہ پی سی بی کے چیئرمن بن سکتے ہیں تو وہ یہ بھی بن سکتے ہیں اب جو لنڈن کی عادت ہے اتحادی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں اب اتحادی جماعتوں کو کیا ساتھ رکھیں آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں ایک طرف آپ مولانا کے بیٹے کو کھڑا کر دیتے ہیں دوسری طرف کمر زمان کائرہ ہے اور تیسری طرف وہ بھوٹانی ہے ان سارے لوگوں کو آپ کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں آپ مسلم لیگ نون ہی سب سے زیادہ بینی فیشری ہے آصف زرداری کے ساتھ ساتھ کہ وزیر آزم تو مسلم لیگ نون کا ہے وزیر آلہ تو مسلم لیگ نون کا ہے لوگ تو یہ اپنے اپوائنٹ کر رہے ہیں بینی فیشری بھی یہ ہیں اور بدنامی بھی ان کے گلے پڑھنے جا رہی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو سے جو نواز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو سے کہا جائے کہ وہ معاشی صورتحال پر بات کریں جبکہ تمام وزراء کو بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں حاضری یقینی بنانے کا کہا گیا ہے اور انہوں نے دو تین اپنے جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے ان کے لوگوں کو ہمیں دیا ہوا ہے جبکہ رزا ربانی شاہ محمود قریشی اور وہ سارے خرشید شاہ وہ کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں اب مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ بلاول زرداری ایک پریس کانفرنس کریں اور اس پر جو معاشی حالات ہیں اس پر قوم کو اعتماد میں لیں یہ مطالبہ کیا گیا ہے لنڈن کی طرف سے اور معاشی ٹیم کی بہران پر کابو پانے میں نکامی پر لنڈن کیادن نے یہ بھی کہا ہے کہ معاشی ٹیم کو تبدیل کیا جائے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری جو وزارت خزانہ کی ہے اس میں پاکستان پیپس پارٹی کے کسی اہم شخص کو بھی ذمہ داری دی جائے تاکہ جو پریشر ہے وہ تھوڑا سا منتقل ہو اور وہ سارے کے سارا نون لی کے کھاتے میں نہ پڑے دوسری طرف رانہ سناولا نے بھی یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف لچک نہیں دکھا رہا ہم نے پیٹرول مہنگا کی ہے اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف ہماری بات کو سننے کو تیار نہیں ہے مفتہ اسماعیل نے بھی آدھ یہ بات کی ہے کہ آئی ایم ایف ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے اور شہباد شریف نے بھی کہا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو تیہ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور اگر آئی ایم ایف نے ہمیں نو بول دیا تو اس کے بعد پھر ہمارے لئے مسائل سے کرنا مشکل ہو جائے گا حامد میر یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف تیار نہیں ہے اور آئی ایم ایف نے سخت اگر آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ منظور ہو جاتا ہے تو وہ اتنی سخت شرائط پر ہوگا کہ وہ اس حکومت کا بیڑا مزید غرق کر دے گا اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر پروگرام آج راجو اعلان ہونا ہے یا کل دن میں اعلان ہو سکتا ہے اگر منظور نہ کیا تو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آپشن شہباز شریف اور نواز شریف ڈسکس کر چکے ہیں قانون سازی جو انہوں نے کرنی تھی اپنے مفادات کے لیے وہ کر بیٹھے ہیں اپنے کیسز کے حوالے سے انعروں وہ لے بیٹھے ہیں اب مزید وہ اپنی جماعت کو تباہ کرنے سے بچانے کے لیے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف جا رہے ہیں یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے اور دوسرا ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بی این پی منگل ہے بی این پی منگل نے شہباز شریف کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ آپ کی حکومت کے آنے کے بعد کوئٹہ اور بلوتستان میں شاید کوئی پڑھا لکھا نوجوان ہو جس کو نہ اٹھایا گیا ہو اور جس کو حراسہ نہ کیا گیا ہو یا جس کو جبری گمشدگی کا جو معاملہ ہے وہ نہ کیا گیا ہو اور منگل نے یہ کہا ہے کہ ہماری عمران خان سے بھی یہی اختلاف تھا لیکن وہاں اگر ایک ماہ میں دس لوگوں کو اس وقت اٹھایا جاتا تھا اب سب کو اٹھایا جا رہا ہے اور بی این پی منگل نے اس کے چار ووٹ ہیں اختر منگل کے اور آج کل آپ کو نظر بھی نہیں آتے اختر منگل نے تین دن کا ٹائم دیا ہے کہ اگر ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو ہم مزید آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ ہم اپنی بلوتستان میں اپنی سیاست تباہ نہیں کر سکتے باپ جو بجٹ کے معاملات بنے ہوئے ہیں بلوتستان اسمبلی کے باپ پارٹی نے بھی ریڈ سینل دے دیا ہے شہباز شریف کو اور یہ بھی حامد امیر کی طرف سے آج سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسلام بھوٹانی جو کہ ازاد میمبر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ مجھے نہ کوئی ترقیاتی فنڈز دیے جا رہے ہیں اور نہ ہی میری بات کوئی سنتا ہے حکومتی جو وزراء ہیں اس وجہ سے وہ بھی الگ ہونے کا اندیہ دے دیا ہے جب یہ سوال کیا گیا ہے حامد امیر سے کہ کیا عمران خان نے سیاسی جو مشکلات کا معاملہ تھا وہ کوئی کم ہوا ہے یا نہیں ہوا اس پر انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی سیاسی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے کم نہیں ہوئی پہلے صرف عمران خان تھے اب شیرانی بھی عمران خان کے ساتھ کڑا ہے مجلس وحدت المسلمین بھی ساتھ کڑی ہے جماعت اسلامی الگ احتجاج کر رہی ہے عوامی تحریق الگ احتجاج کر رہی ہے اور اب جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی شہباز شریف کو دھمکانا شروع کر دیا اور یہ معاملات زیادہ دیر نہیں چلیں گے یہ ان کے گھر کے بھیدی ہیں جنہوں نے یہ خبر دی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اللہ پاک جلد ہمیں اسے حکومت سے نجات عطا فرمائے اللہ پاک باکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد